السلام علیکم ویڈیو میں اینٹیک ایم یور ہوسٹ محمد سلمان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا اور بہترین پہلے سے زیادہ ویریفائیڈ پلیٹ فارم لے کے ہوں آن لائن ارننگ کے حوالے سے تو وہ پلیٹ فارم کیا ہے کیا سین اور سنیریو ہے اس پلیٹ فارم کے آپ لوگوں نے کس طرح سرچ کرنے ہیں کیا نام ہے اس کا سب کچھ ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا جو لوگ یہ ویڈیو اور میرے چانل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چانل پہ سبسکرائب کرلیں بیل کا ایکن ہٹ کرلیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہت سانی طریقے سے ملتا رہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنے گوگل میں آکے سرچ بار میں لکھنا ہے ٹیکسٹ بروکر ٹیک ہے ٹیکسٹ بروکر میں آپ نے جب سرچ کرنا آپ کے سامنے یہ لنک آ جائے گا میں نے یہ لنک اوپن کیا ہوگا تو میں آ جاؤں گا یہاں پہ یہ ہمارے سامنے اس ویب پیج کا اس ویب سائٹ کا فرنٹ پیج آ جاتا ہے فرنٹ انٹر فیس آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیمنٹ میتھڈز کی تو پیمنٹ میتھڈ میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو پیمنٹ میتھڈز آ رہے ہیں وہ پی پیل آ رہا ہے ویزا آ رہا ہے ماسٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور امریکن ایکسپرین بلا 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 مزے کی بات کیا ہے یہاں پہ بینک ٹرانسفر میں ملتی ہے ٹھیک ہے اوورال دی گلو بھی آپ لوگوں کو آن لائن ٹرانسیکشن دیتے ہیں ویریفائیڈ ویب سائٹ ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے فری سائن اپ ہے کرتی گیا یہ ویب سائٹ ارننگ کیسے کرنی ہے اب یہ ویب سائٹ ان لوگوں کے لیے بلکل نہیں ہے جو لوگ کپاچہ انٹری کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں یا وہ لوگ جو کہ ڈیزائنرز ہیں یہ بیسیکلی ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کانٹینٹ رائٹ کرتے ہیں اب یار کانٹینٹ رائٹنگ کا سنتے ساتھی بہت زیادہ دنیا جو ہماری ہے وہ بھاگ جاتی ہے وہ انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار کانٹینٹ رائٹنگ کرنے کے لیے کتنا کو پڑا لکھا بندہ ہونا چاہیے جبکہ سو بندہ اگر پاکستان کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ کرنا ہے تو سو میں سے پندرہ بندے ایسے ہیں جو واقعی کچھ پڑے لکھے ہیں اور اپنے طرف سے کوئی کانٹینٹ بناتے ہیں on the other hand اگر بات کر لی جائے جو باقی 85% جو لوگ آ جاتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو totally copy and paste کر رہے ہیں اب سوال اٹھتے ہیں کہ ہم copy and paste کرتے ہیں تو ہمیں گوگل پکڑ لیتا ہے there are a lot of softwares جو کہ plagiarism کو فوراں پکڑ لیتے ہیں تو ہم کس طرح بچیں یار آپ لوگوں نے simply میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آکے ادھر اپنا account create کر لینا account create کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس website کو تھوڑا سا study کر لینا اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ basically کرنا کیا جاتے ہو آپ لوگ لکھنا کیا جاتے ہو آپ لوگ کس چیز میں interested ہوئی کیونکہ اس website کی بہت wide range ہے یہ کوئی specifically topic آپ کو نہیں دیتی آپ لوگوں نے simply یہاں پہ آکے اپنا sign up کر کے کوئی bound نہیں ہو جانا کہ ہم صرف اس topic پہ بنا سکتے ہیں there are a lot of topics آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو تو میں یہاں پہ آکے میں payment کیسے ایک scene بتا دیتا ہوں کہ ہمیں payment کس طرح ملتی ہے payment پہ آکے میں یہاں پہ click کروں گا میں نیچے آ جاتا ہوں ہمارے سامنے کچھ اس طرح graph آ جاتا ہے اگر آپ کا جو article ہے آپ کوئی بھی article لکھتے ہیں مطلب normal سا ایک article لکھتے ہیں تو انہوں نے قریباً چار categories define کی ہیں پہلی category ہے اگر آپ کا article stand کرتا ہے دو stars پہ تو یہ آپ کو پر ورڈ اس article میں ملیں گے 0.7 cents پر ورڈ ٹھیک ہے یہ اتنا بھی stand کرے تو suppose کہ وہ آپ کا ہزار ورڈز کا article ہے تو کہاں بعد نکل جاتی ہے خیر اس move کرتے ہیں ہمارا جو second انہوں نے category دی ہے اگر آپ کا article stand کرے گا 3 star quality پہ ٹھیک ہے تو آپ کو یہ website پہ کرے گی 1.0 cents پر ورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 4 star category پہ 4 star category پہ اگر آپ کا article stand کرتا ہے تو آپ کو ملے گا 1.4 cents پر ورڈ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آئے تھا 5 star category تو اس کو ہم چھوڑی دیتے ہیں اتنا اچھا content writer پاکستان کے اندر تو فلال کوئی نہیں ہے تو اگر بات کر لی جائے کہ اگر ہم 4 star پہ رہتے ہیں تو 4 star پہ ہم آ جاتے ہیں اور اگر ہم 1000 words کا article لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا ملے گا 14 dollars اب 14 dollars کی اگر بات کر لی جائے تو 1000 word کا article یار سمجھلو یوں ہی ہوتا ہے جیسے کہ کوئی 10 سے 15 lines کہہ لو یا 20 lines کا کہہ لو word کی میں بات کر رہا ہوں copy کی lines کی نہیں میں بات کر رہا word کے اوپر اگر آپ لکھتے ہو تو 15-20 lineوں میں 1000 word پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہی سے move کریں اگر آپ suppose کر لیں آپ 2000 word پہ آ جاتے ہیں یا 3000 word کا article لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ amount دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی amount automatically اوپر جا رہی ہے اور 14 dollars جہاں پہ آپ کو 1000 words کے مل رہے تھے 2900 word اگر آپ type کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا 4.0 40.60 dollars ایک article پہ اور اگر آپ دن کے یہاں دو articles بھی لکھ لو تو کہاں کی کہاں بات نکل جاتی ہے اچھا مزیدار سین جو ہے وہ اب اس چیز کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کرنے والوں ویڈیو کو نہیں چھوڑ کے جانا ویڈیو پوری دیکھنا آپ لوگ پھر بعد میں کہتے ہو یار ہوتا نہیں ہے یہ ہے تو وہ ہے پاکستانی ویب سائٹس کے اوپر اتنے تنا پیسہ خوار کرتے ہو میں آپ کو ایک لیجٹ پلیٹ فرم بتا رہا ہوں وہاں پہ آکے آپ کو کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے سوڑی سی سمارٹ مووینگ موویمنٹ چاہیے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ آ جانا آپ نے گوگل پہ آکے کافی ویب سائٹس آ جاتی ہیں یار آپ کوئی بھی اٹیکل ویب سائٹس آجاتی ہیں ٹاپ ٹاپ ٹوڈے آرٹیکلز ٹاپ آرٹیکلز ٹھیک ہے اس کو پر ہم سرچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے پہلی ویب سائٹ آ جاتی ہے میں کی اگزیمپل دے رہوں ضروری نہیں آپ لوگوں نے سیمی گئی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جی آج کے آ جاتے ہیں آرٹیکلز ٹھیک ہے موٹیویشن کے اوپر انکی کافی داز میں موٹیویشن کے اوپر کھول ہے تو موٹیفیشن سائنٹیفک گائیڈ on how to get and stay motivated ٹھیک ہے جی no thanks پہ ہم کرتے ہیں اور ہم اپنے مددے پہ آتے ہیں اور مددہ یہ ہے کہ suppose کلنے یہ ایک آرٹیکل ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ آرٹیکل ہے تقریباً دو دھائیسو یا تین سو ورڈز کئے اوپر ہوگا یہ آرٹیکل ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو کوپی کرتے ہیں ادھر سے اور ڈیریکٹلی ادھر جا کے اپنے آپ اکاؤنٹ میں پیسٹ کر لیں گے تو آپ کو گوگل فورن پکڑ لے گا یہ ویب سیٹ آپ کا اکاؤنٹ بین کر دے گی آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور آپ نے anti پلاجرزم سوفٹ پیر سرچ کرنا ہے پلاجرزم کیا ہوتا ہے پلاجرزم ہوتا ہے جناب کہ آپ کے جو آپ کا جو رائٹنگ کانٹینٹ ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز کوپی پیسٹ ہوئی ہوئی ہے تو فورن سے پہلے آپ کو بتا آجتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی رول ہے میں اس کو کھول لیتا ہوں ایک نئے ٹائب میں یہ آن لائن ہی میں نے کھول لیا اس کے ریجسٹر سیٹ اپ سے بھی ملتے ہیں پیچز آپ اونٹ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں اگر مجھے کہیں گے تو میں ایک آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے جو ادھر ٹیکس ڈالا تھا میں اسے ادھر کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور 168 ورڈز ہیں اس کے اور یہ ٹوٹل کریکٹرز ہیں 956 ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آگے اس کو کرتا ہوں چیک پلیجرزم یہ اب یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں پلیجرزم چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے 100% چیک کر لی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آ جاتے ہیں جی گرامر مستیکس ہیں ٹھیک ہے بیسک ورڈ کاؤنٹ یہ آ رہا ہے ایسٹیمیٹڈ ریڈنگ ٹائم یہ آ رہا ہے ٹوٹل کیورڈ ریشو یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا یہ مطلب ساری کی ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے سے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں پلیجرزم کیوں نہیں ہے کیونکہ کوپی پیسٹ ہوا ہی نہیں ہوا یہ ابھی تک ایز اپنی کنڈیشن میں اب چونکہ اس میں کوئی پلیجرزم نہیں ہے آپ نے اسی طرح کے ساپویئر پہ آ کے اپنا ٹیکس آپ نے کوپی پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ برٹس کی اس میں چینزیں سے کہ سمٹائیمز ہے ایٹیز ریلی ایزی تو گیٹ موٹیویٹڈ ٹھیک ہے ایٹیز ویری گوڈ ٹو گیٹ موٹیویٹڈ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ سنٹینس کا مطلب چینز نہ ہو ورڈ چینز ہو جائیں اور آپ لوگوں کا جو آرٹی کا لہو آرٹی کا لہو آرٹی کا لہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ اس ویب سائٹ سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کافی دنیا پیسہ کما بھی رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی قویسٹن ہو اس ویب سائٹ سے ریلیٹی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ مجھے میرے انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگ ڈی ایم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو یار مجھے کمنٹ میں منشن کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کی ہر طرح سے رینمائی کر دوں گا اور اگر کوئی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے من پسند ٹاپک پر ویڈیو بناوں تب بھی آپ مجھے میرے انسٹاگرام کے اوپر ڈی ایم کر کے بتا سکتے ہیں میں امید کروں گا آپ لوگوں کے آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ چلا آپ لوگوں کے بعد جلدی آزر ہوں گا تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا ہوں محمد سلمان سائننگ آف from here take care of yourselves and اللہ حافظ